ڈارون ڈارونیزم اور یہ یہ نا ریلیٹیو لی زیادہ بہتر ہے کیونکہ ڈارونیزم جو ہے یہ آپ کے پاس بیٹے آہ نیچرل سیلیکشن کو ایکسپلین کرتا ہے اور کافی آہ سوٹیبل ہے جنیٹکس کو بھی ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پر آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس نے بیری سفر کیا تھا ویج آف بیگل ٹھیک ہے یہ سم ٹائم پوچھ لیتا ہے کہ بیگل کا سفر اس نے کیا تھا اور جیسے بیگل کا سفر کیا تو اس نے بھئی یہاں پر گیلا پیگس آئیلینڈ کے اوپر کافی ٹائم گزارا تھا گیلا پیگس آئیلینڈ کے اوپر کافی ٹائم گزارا تھا کچھ بکس لکھتی ہیں دو منت کے قریب گزارا تھا کچھ کہتی ہیں کہ بھئی ساڑھے تین چار منت جو ہے وہ وہاں پہ پڑھا رہا پھر اس نے کیٹل لوجیکلی جو ہے وہ اس پہ کام کیا تھا پلانٹ کے اوپر اور اینیمل سپیشی کے اوپر اور بتایا اپنی آپزرویشن کے بارے میں ٹھیک ہے اور اس میں گیلا پیگس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ شروع میں ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے نا فنچز کے اوپر کام کیا تھا پنجاب والے بچے ذرا غور سے سنیں پنجاب والے بچوں کی بک کے اندر لکھا ہوئے فنچز کی 13 ٹائپس اس نے جو ہے نا وہ observe کی تھی لیکن بیٹے فنچز کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں 14 ٹائپس ٹھیک ہے یہ 14 ٹائپس آپ لوگوں نے صحیح کرنا ہے اگر 13 ٹائپ والی option ہے اور 14 ٹائپ والی option نہیں ہے تو پھر آپ 13 ٹائپ والی کو صحیح کر سکتے ہو لیکن اگر یہ دونوں ہیں تو آپ کی بیٹے فرس پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے 14 ٹائپس آف فنچز اوکے چلو گیلا پیگس کی ٹرم جو ہے یہ بیسیکلی ٹار ٹائز کا جو شیل ہوتا ہے اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے ٹھیک ہے گیلا پیگوس بولتے ہیں اس کو گیلا پیگوس آئرلینڈ اور یہ گیلا پیگوس آئرلینڈ ہیں بیٹا یہ ٹرٹل کا جو شیل ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹے یہ ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس نے بہت ساری جو ہے وہ already discoveries already جو کام ہیں evolution کے حوالے سے ان کو بھی deal کیا تھا پڑا تھا اس ویسے اس کے اس کے جو اچھا خاصا چیزیں جو ہے یہ accept ہوئیں جیسے اس نے کہا تھا کہ origin of species by the means of natural selection or descent of characteristics جو ہے یہ ہم لوگ deal کرتے ہیں اچھا اس نے جب natural selection کا نعرہ لگایا ٹھیک ہے natural selection تو natural selection کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک اور term ہم لوگ use کرتے ہیں that is speciation ٹھیک ہے speciation کیا ہوتا ہے ability to form species ٹھیک ہے اچھا ہم وہی example لیتے ہیں جراف والی suppose یہ ہمارے پاس جراف پرد کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہم لوگوں نے ایک colony بنا لی جراف کی ٹھیک ہے یہاں پر یہ جراف پڑے ہوئے ہیں بلکہ یہ بنائی لیتے ہیں یہ red color کے جو dots آپ کو نظر آ رہے ہیں بھئی یہ جراف ہیں ٹھیک ہے اچھا similarly یہاں پر جو blue yellow color کے نظر آ رہے ہیں یہ بھی جراف ہیں ٹھیک ہے اب speciation یہ کہتی ہے natural selection جب ہی بھی آتی ہے تو آپ کے پاس بیٹے environmental stress کی وجہ سے آتی ہے تو environmental stress میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس بھئی there was a change جیسے فرض کر لو یہ یہاں پر earth کو ایک آ گیا تو جیسے earth کو ایک آئے گا یہ زمین کے دو حصے ہو گئے ایک اس side پہ چلا گیا دوسرا بیٹے دوسری side پہ چلا گیا suppose اگر ہم اس کو تھوڑا سا separate کر لیتے ہیں یہ separate ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے separate ہو گیا ایک side پہ بھئی آپ کو yellow والے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پرس کر لو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو yellow والے ہیں یہ short neck رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جو red والے ہیں یہ long neck رکھتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی environmental stress آئے گی تو environmental stress میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ کو condition نظر آتی ہے desertification کی desertification مطلب جو grass ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے desertification desertification میں grass کا level کیا ہو گیا کم ہو گیا جب grass کا level کم ہو گیا تو ان کے پاس کیا ہوا food shortage جب food shortage ہو رہی ہے تو یہ بھٹے کیا کریں گے اپنی گردن کا استعمال زیادہ کریں گا نا food shortage اس food shortage کو compensate کرنے کے لئے یہ trees سے کھانا شروع کر دیں گے لیکن چونکہ یہاں پر short neck والے زیادہ ہیں اس وجہ سے کیا ہوگا بھٹے short neck والوں کے لئے یہ food availability کم تو food availability کم اس وجہ سے بھٹے ان کی death ratio کیا ہو جائے گی زیادہ survive کون کریں گے long neck والے long neck والے جو ہیں ان کے survival کے chances بڑھ گئے کیوں survival کے chances بڑھ گئے کیونکہ ان کے پاس excess availability of food جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے excess availability of food ہے تو جبھی بھی excess availability of food ہے تو یہ تو بھٹے easily آپ کے پاس جو ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وقت کے ساتھ ساتھ بھٹے یہاں پر ہم اس کی evolution کو deal کریں تو وقت کے ساتھ ان کے پاس جو gene save ہوا وہ تھا long gene والا long neck والا sorry long neck gene اس میں بھی survive کر گیا اور اس میں بھی survive کر گیا جبھی بھی long neck gene survive کرے گا تو اس میں survive ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ nature نے بھئی اس کو select کیا ہے وہ nature میں زیادہ fit بیٹھتا تھا so darwin was the first جس نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ organism ایک دوسرے سے change ہوتے ہیں اور یہ change کس بجہ سے ہوتے ہیں according to environmental changes اس کو descent with modification بھی بولتے ہیں suppose یہاں پہ اسی base کے اوپر آپ اس کی tree hypothesis کو ڈیل کرتے ہیں ہم یہاں پر اس کی tree hypothesis کو فرض کر لو draw کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جی بھئی یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس یہ اس کا آگیا stem ٹھیک ہے اچھا stem سے آگے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں یہ لو جاں اب یہ کہتا ہے tree کی ہر end جو ہوتا ہے ہر branch جو ہوتی ہے وہ بیٹے آپ کے پاس descent ہوئی ہے اس میں modifications آئی ہیں اور یہ modifications یہ آپ کے لئے suitable ٹھیک ہے اور ہم ان modifications کو اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس modification کے بعد بننے والی tips ہیں یہ بیٹے modern چیزوں کو شو کرتی ہیں اور یہ جو points ہوتے ہیں یہ ان کے common origin کو شو کر رہا ہوتا that they have common origin تو جب بھی Darwin کے ساتھ یہ اس کو ڈیل کیا جاتا ہے تو آپ یہ کہتے ہو کہ Darwin was having believe on tree evolution ٹھیک ہے tree evolution کیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس ancestors ہوتے ہیں وہ سب کے same تھے same first کر لو یہاں پر ہم کہتے ہیں same ancestors تھے تو same ancestors اور جیسے جیسے یہ آپ کے پاس environment stress change ہوتے ہیں انہوں انہوں نے انہوں نے کچھ adaptation کیا وہ ان کو survive کروانے میں help کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ 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 ہمارے پاس اس میں Darwin کے concept کو ہم لوگ deal کرتے ہیں اچھا اس نے tree evolution کو بتا دیا اپنی چیزیں discuss کی ہیں دیکھو جیسے ہم لوگوں نے اوپر deal کیا لیکن اس کے کچھ factors ہیں جس کی base کے اوپر ہی آپ اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے سب سے پہلے وہ کہتا ہے جی کبھی بھی آپ اس کو deal کروگے تو there will be first step جو کہ over production کو deal کرتا ہے پہلا کہ ابادی بہت زیادہ ہونے انڈیویجوال بہت زیادہ ہیں اگر انڈیویجوال بہت زیادہ ہیں تو بیٹے انہی انڈیویجوال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے variations آئیں گی variations کس میں آئیں گی genetic material میں variations آئیں گی یہ positive بھی ہو سکتی ہیں negative بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ان variations کی وجہ سے ہمارے پاس بیٹے struggle start ہو جائے گی there will be struggle of existence ٹھیک ہے یہ جو بیٹے struggle of existence ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ prevail کرے گی ٹھیک ہے اسی struggle of existence کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ fittest organism نظر آئیں گے ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں struggle ہوئی اور اس میں بیٹے survival of fittest ہمیں نظر آئے گا ٹھیک ہے جو fittest ہیں ان میں سے وہ survive کر جائے گا اور وہی جو survive کیا بیٹے وہ بیٹے next generation میں یا evolution کے اندر role play کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بیٹے ہمارے پاس کچھ steps ہیں بہت آسان سے تھے دوبارہ سے سنو over production یعنی عبادی زیادہ کر دو عبادی زیادہ ہوگی ویرییشن بھی کیا ہوگی زیادہ اگر ویرییشن زیادہ ہوگی struggle for existence ہوگی اس میں سے جو fittest ہوگی اس کا survival ہوگا اور یہ جو evolution یعنی transmission of genetic material جو ہے یہ آپ کے پاس ہوگی اور یہی transmission of genetic information جو ہے یہ وہی ہے جو یہ prevail کر رہا ہے ٹھیک ہے تو بیٹے یہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ یاد رکھنا ہے اوکے ہوگیا تو یہ بیٹے اس میں ہم لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی چلو یہ بیٹے over production کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں چلو ہمارے پاس آ جاتا ہے that is neo darwinism اس کو بھی ذرا دیکھ لیں neo darwinism یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ neo darwinism جو ہے یہ ایکچلی ہمارے پاس genetics کو ہی جب آپ لوگ add کر دیتے ہو نا اس میں تو وہ neo darwinism بن جاتا ہے ٹھیک ہے neo darwinism یہ اور کچھ بھی نہیں ہے that is simply کہ آپ نے اس میں کیا add کر دیا آپ نے اس میں genetic information کو add کر دیا ہے ٹھیک ہے اور باقی ساری کی ساری چیزیں جیسے یہ دیکھو یہاں پر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ mendelion and darwinism جو concepts تھے ان کو reconcile کیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے hm ڈالو با�로 ڈالو باہام اسσεہ جنف بیٹے آپ دیکھ لیں زیاب خان بیٹے آپ کو یہاں پر سکویٹ گیم سوچ رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ کو آرڈی ساری چیزیں آتی ہیں لیکن بیٹے دوسروں کا تو فائدہ کریں آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ جب وہ دوسروں کو بھی ڈائیورڈ کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ادایت دے بھئی دیکھیں بھئی جب ہی بھی آپ مینڈل کی تھوٹس کو ٹھیک ہے یا مینڈیلین ٹریٹس ہم اس کو بولتے ہیں مینڈیلین ٹریٹس ٹھیک ہے اور ڈارونیزم پلس اس میں آپ ایڈ کر لو ڈارونیزم کی ٹریٹس کو تو بیٹے یہ کلیکٹیو لی ہمارے پاس نیو ڈارونیزم کو شو کرتا ہے ڈارونیزم دیز سٹڈینگ اباؤٹ جینیٹکس ویڈ ریفرنس ٹو ایولوشن ٹھیک ہے اس میں جینیٹکس آپ لوگ ایڈ کرتا ہے مورڈرن سنتیس اسی کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہے ہاں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یہاں پر یہ جو ان دونوں کی ری کنسیلیشن ہے یہ کب ہوئی تھی 1930 کے اندر تو sometime یہ کانسیپٹ جو ہے وارسی کانسیپٹ تو نہیں ہے سیمپل سی انفرمیشن ہے کہ ری کنسائلیشن کب ہوئی تھی اور پھر آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ نیو ڈارونیزم جو ہے یہ آپ کے پاس کس سن میں جو ہے وہ بنا that was in 1940 ٹھیک ہے اس کا کونسپ جو ہے 1940 کے اندر آپ لوگ ڈیل کر رہے ہوتا اوکے ہمارے پاس ڈارونیزم ڈارونیزم اس میں نا ڈیفرنٹ کریکٹرز کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں بائیو کیمیسٹری ایکالوجی پیلینٹولوجی ٹیکس آنومی بائی جیوگرافی ٹھیک ہے پاپولیشن جنیٹیکس آپ اس میں ایڈ کر رہے ہوتا ہو یہ ساری کی ساری کس کا حصہ ہے نیو ڈارونیزم کا تو یہ بات یاد رکھنا نیو ڈارونیزم کے اندر آپ ڈیفرنٹ آئیڈیاز ٹھیک ہے اگر فیلڈز کو ایڈ کرنا چاہو تو پیٹے اس کے اندر آپ فیلڈ ایڈ کر سکتے ہو جیسے آپ ایکالوجی کی اس میں انفرمیشن جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہوتا ہو ٹھیک ہے پاپولیشن جنیٹیکس کی انفرمیشن ایڈ کر رہے ہوتا ہو ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس بیٹے اس میں آ جاتا ہے بائیو کیمیسٹری کو ایڈ کر رہے ہوتا ہو تو یہ وہ والی انفرمیشن ہے جو کہ بیٹے اس میں ایڈ کی گئیں ٹھیک ہے ٹیکس آنومی کو ایڈ کرتے ہو بائیو جیو گرافی کو ایڈ کرتے ہو ٹھیک ہے سو ان انفرمیشن کی وجہ سے ہی آپ کے پاس یہ نیو ڈارونیزم جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے زیادہ فلیکسیبل ہے زیادہ سوٹیبل ہے ٹھیک ہے